مارشل اللہ امران خان نے ملک کو مارشل اللہ سے بچایا رہنما تحریک انصاف ہوا چودری کا دعوی کہا ملک میں مارشل اللہ لگنے والا تھا امران خان نے آرمی چیف کی سمود پرانزیشن ہونے دی ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ حکومت ختم ہونے والی ہے ملک میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو طویل عرصہ چلے گی اگر حکومت الیکشن پر بات کرے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں بازابتہ مذاکرات امران خان سے ہوں گے صدر مملکت سے کوئی بازابتہ مذاکرات نہیں ہو رہے مذاکرات خفیہ نہیں عوام کے سامنے ہوں گے بات چیت کے لیے امران خان کو رویہ تبدیل کرنا ہوگا وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے بھی شرائط رکھ دیں پی ٹی آئی مکاؤ ملک بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان کہا ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل کی تائد نہیں کریں گے اسمبلیاں توڑنا غیر جمہوری عمل ہے یہ بھی کہا عرشد شریف کے قتل پر جی آئی ٹی تشکیل دی جائے گی اب ایف آئی آر درج ہو چکی ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ اس کا حصہ ہوگی کہ اس میں نامزد تینوں افراد کو شامل تفتیش کریں گے غلامی اور ڈکٹیشن کو بھول نہ کرنے پر عرشد شریف کا ناحق خون بہایا گیا سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو ریاستی قوت سے ڈرانے کی کوشش کی گئی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان حکومت پر برس پڑے یوٹیوبر سے ملاقات میں کہا کہ زمیروں کی منڈی لگا کر جمہوریت کو بے آبرو کیا گیا اہوانوں کو لوٹوں سے بھرنے کی مشک دہرائی گئی گیارہ سو ارب کی چوری ماف کرائی مشرموں کے لیے ریاست نے این ار او ٹو کی ذریعے عام مافی کا اعلان کیا معاشرے کو واضح طور پر تقسیم کر دیا یہ بھی کہا کہ مشبر حملے کی سازش رجانے والوں کو ریاستی پناہ فراہم کی گئی بہت محنت سے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا معیشت کو تباہی کے پاتان میں عرشد شریف کے قتل کی ایف آئی آر پولیس کی مدعیت میں درج چیف جسٹس کے حکم پر تھانہ رمنہ اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا تین ملزمان نامزد وقار احمد خرم احمد اور تارک احمد کو ملزم بنایا گیا مقدمہ اس اچو کی مدعیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر میں لکھا گیا قتل کی آلہ سطح پر تحقیقات ہو رہی ہیں پوش مارٹم رپورٹ اور پارسل کے تجزیع کی روشنی میں مزید کاربائی ہوگی موت آتش رے اسلح کی فائرنگ لگنے سے ہوئی خرم وقار تارک اور دیگر نامالوں ملزمان ملوث پائے گئے وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ جمع کرا دی سپریم کورٹ نے قتل پر خود نوٹس لے کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا ایف آئی آر چھے دسمبر کی تاریخ میں درج کرنے کا کہا تھا عدالت ریمارکز یہ تھے صحافی قتل ہو گیا سامنے آنا چاہیے کس نے قتل کیا سماح تاج پھر ہوگی مزیر اعظم کی سپریم کورٹ کو تحقیقات میں بھرپور تاب ان کی یقین دیہانی عرشت شریف کیس پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا خیر مقدم کہا پہلے ہی چیف جسس کو جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے خط لکھ دیا امید ہے جلد کوئی پیش رفت ہوگی حکومت عدالت عزمہ سے ہر ممکن معاونت کرے گی معاملے پر کینیا کے سادر سے بھی بات کی حکومت صحافیوں کے حقوق کے لیے اقدامات کر رہی ہے آزادی اظہار رائے ہر معاشرے کے لیے ضروری انصر ہے عمران خان نے حکومت کو مزید وقت دینا معیشت کے ساتھ ظلم قرار دے دیا عرقین کا کپتان پر بھرپور اعتماد کا اظہار قصور شیخو پراہ اور ننکانہ کے عرقان کی عمران خان سے ملاقات اسمبلیہ تحلیل کرنے کے اعلان کی مکمل حمایت کی عرقان نے کہا ملکی مسائل کا واحد حل شفاف اور جلد الیکشن ہیں پنجاب اور کیپی اسمبلیوں کی تحلیل بڑا سیاسی فیصلہ ہوگا فیصلے پر ایسے عمل کیا جائے جس کے موثر نتائج سامنے آئے کہیں ہم سے دھوکہ نہ ہو جائے صبحی حکومتوں کی موجودگی میں وفاق پر موثر سیاسی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے حقیقی آزادی کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریخ نہیں کریں گے عمران خان نے عرقان کو انتقابی تیاریوں کی ہدایت کر دی کہا حکومت معیشت اور ملک سنبھالنے میں مکمل ناکام ہو چکی مزارت خزارہ نے معاشی امجنسی کی افواہوں کی تردید کر دی اعلام یہ میں کہا کہ عوام معاشی بہتری اور استحکام کے لیے کردار ادا کریں افواہوں پر دھیان نہ دیں افواہیں پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں معاشی امجنسی لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں ملک میں احتساب کے عمل کو یقینی کس نے بنانا ہے سپریم کورٹ کا سوال نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا عمران خان کے سوا کسی جماعت یا شہری نے ترامیم چیلنج نہیں کی پچیس کروڑ آبادی میں سے عمران خان ہی نیب ترامیم سے متاثر کیوں ہوئے؟ اب تک عدالت کو یہ نہیں بتایا نیب ترامیم کون سے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں اس میں کوئی شک نہیں ملک میں احتساب ہونا چاہیے نیب ترامیم سے چھوٹ جانے والے کسی اور قانون کے تحت مجرم ضرور ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کوئی سب کچھ لوٹ کر گھر بیٹھ جائے گا ممکن ہے نیب کے علاوہ جو قانون کرپشن پر لاغو ہوتا ہے وہ کمزور ہو سپریم کورٹ کے سختیار کے تحت احتساب کا سخت قانون بنانے کا حکم دے سمات صبح تک ملکوی کبھی جانور کہا کبھی میر صادق کہا کبھی میر جعفر کہا اس قسم کے مغلزات وہ بولتے رہے اس پہ بھی یوٹن کر گئے پھر دوبارہ واپس آگئے اگر دوزار اٹھارہ کے انتخابات صاف اور شفاف ہوتے تو عمران خان صاحب شاید خیبر پختون خواہ میں بھی حکومت نہ بنا سکے آئندہ منتخابات ڈیجیٹل مردم شماری پر ہی ہوں گے وفاقی وزیر احسن اقبال نے صاف صاف بتا دیا کہا پرانی مردم شماری پر الیکشن متنازے ہو جائے گا اکتوبر دوہزار تئیس میں نئے الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی یوٹن لے اور اسیملی میں واپس آئے ہمیں پاکستان میں استحکام اور پولیسیوں کا تسلسل چاہیے اس وقت جو بھی انتشار پھیلائے گا وہ ملک دشمنی کرے گا عمران خان کو طاقت کے مراکز نے بھرپور سپورٹ کیا مگر اپنی نااہلی کے باعث وہ حکومت نہیں چلا سکے ہم آہ بھی کریں تو توہین عدالت کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے آج پنجاب میں لوٹ سے لگی ہے کوئی افسر پنجاب میں چیف سیکیٹری یا آئی جی نہیں لگنا چاہتا یہ بھی کہا کہ ملک دیوالیا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں پاکستان کو برامدات بڑھانے پر توجہ دینی ہے مزیراعظم شہباز شریف سے مولانا فضل رحمان کی ملاقات ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ادھر عمران خان کی مذاکرات کی پیشکش پر نون لیگ سوچ بچار میں مصروف نواز شریف کی ہدایت پر جمعہ کو پارٹی رہنماؤں کو اجلاس طلب موجودہ سیاسی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کی جائے گی سائفر سکینڈل میں امران خان کی ایف آئی اے میں طلبی کا نوٹس موطل لوہر ہائی کوٹ نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا سماعت انیس دسمبر تک ملتبی امران خان نے ایف آئی اے میں طلبی کو ہائی کوٹ میں چیلنج کیا تھا شہباز شریف اور سردار تنویر میں طرف کلامی کے آفٹر شوکس دوسرے ہی دن اسلامباد کا سنٹورس مال سیل سی ڈی اے نے قوانین کی خلاف ورزی پر پورے مال کو ہی سیل کر دیا تاجروں کا شدید اعتجاق جنہ وینیو کو بند کر دیا پارلمنٹ جانے والی سرک مکمل طور پر بلوک رہی سخت رد عمل دیکھ کر سی ڈی اے کو مال کو ڈی سیل کرنا پڑا چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا سخت رد عمل کہا آٹھ ماہ سے ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے اس سے کشمیریوں کو منفی پیغام جاتا ہے جج اسے سوال ہے کیا وہ قانون کے محافظ نہیں پواد چہدری بولے شہباز شریف کے سامنے اعتجاج کرنے پر سردار تنویر علیہ السی گاڑی کو پہلے روکا گیا اب کاروبار بمک کیا جا رہا ہے فاسٹرش حکومت کی ایسی حرکتوں سے اسے سکتی میشت مزید نیچے جائے گی ہارمی چیف جنرل آسم منیر کا وادیتی رکھا دورہ افغان بورڈر پر اگلے مورچوں پر تائینات فوجیوں کے ساتھ دن گزارا ہارمی چیف کوپریشنل تیاریوں کے بارے میں بریفنگ جنرل آسم منیر نے کہا قوائلی عوام اور فورسز کی بے شمار قربانیوں سے ریاست کی رٹ قائم ہوئی دہشتگردی کے خلاف ہماری جنگ قوم کی حمایت سے جاری رہے گی جب تک ہم پائدار امن اور استحکام حاصل نہیں کر لیتے مادر وطن کے دفاع کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا امن کو خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی کسی کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کو روکنے کی اجاست نہیں دیں گے آرمی چیف نے کور ہیڈ کورٹرز پشاور کا بھی دورہ کیا کور کمانڈر پشاور سکولوں میں ہفتے میں تیم دن چھٹیاں ہوں گی لہور ہائی کورٹ نے نوٹفیکیشن صبح طلب کر لیا عدالت نے حکم دیا ہفتے میں تیم دن چھٹیوں کا نوٹفیکیشن فوری پیش کیا جائے مہکمہ محولیات کی جانب سے رولز میں ترمیم کا مساودہ عدالت میں پیش عدالت نے کہا رولز میں ایسی ترمیم ہونی چاہیے کہ آلوگی کا سبب بننے والی انڈسٹریز اور بھٹوں کو مسمار کیا جا سکے سموک کے تداروں کے لیے غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے اقدامات کا حکم ریمارکس دیئے چین میں سموک پر کس طرح کنٹرول کیا گیا وہاں کے ایکسپرٹس کی رائے ضروری ہے ادھر وزیرعالہ پنجاب کا سموک میں کمی کے لیے پلان پر مکمل عمل درامت کا حکم کہہ ایسو پیس پر عمل درامت میں کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی موسیقی